آج ہم آئی تھے یہاں ہی کوٹ میں ہم نے کان صاحب سے ملنے کے لئے جیل کو تفاہ دیتی جس پر عمل بھی ہوا اور پھر ہم ہی کوٹ میں آئے اور ہی کوٹ میں ہم نے اپنی ریمز آئے کی دوسری پیشی تھی ہے تو ہی کوٹ نے اجازت دیے باؤن کیا ہے جیل کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہمارا پنجادی حق ہے پاکستان کائن اور دستورتی وشنیوں نے وہ ہمیں ہائی پوٹ میں دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں پڑی کی جائے گی اور ہم کان صاحب سے ملیں گے دیل کے دن اور اس کے بعد کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت سے یہی ہے دو رات تئیس کے اندر عوام کٹھے تھے اور اس کے لجوت میں شریک ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس مل کی بہتری چاہتی ہے اس مل کا وقات جاتے ہیں اس مل کی عزت جاتے ہیں اس مل کے عوام کو اس کے حقوب درمانا چاہتے ہیں پاکستان ایک ایسا سمب بنجے جہاں پر قانون بھی اکمرانی ہے جہاں پر قانون بھی اکمرانی ہوتی ہے ان ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے قانون ہر چیز کو اپنی جگہ پڑھ رکھتا ہے جب لا قانون بھی تو ظلم شروع ہو جاتا ہے عادل کا حقوب قانون کی عمرانی کے بغیر مکن نہیں ہے قانون کی عملداری کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قانون صرف کافی نہیں ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے قانون پر عمل کرنے والے اور کروانے والے بھی اچھے لوگوں نہ چاہیے ان کی نظرنگاؤں میں بھی قانون اور آئین مقدس ہونا چاہیے اس کی حرمت ہونی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آئین ہمارا ہوتا ہے یہ سوسیٹی کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بہت اہمیتر بیلی ہو جو باری پوری فیڈریشن کو کٹھا رکھتا ہے انٹریکٹ رکھتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے جو بارک صاحب قدرت لوگ ہوتے ہیں وہ پاور کا مسیوس نہیں کرنا چاہیے ان کے برای اچھا انسان ہونے منا چاہیے حالی قانون ہونا کافی نہیں ہے قانون نافذ کرنے والوں کا اچھا انسان ہونا بھی کافی ہے ضروری ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلیس والے کا حق ہے کسی نے جرم کیا اس کو پکڑے جو کوئی تھپڑ مار رہا اس کا حق نہیں ہے یہ خلاف قانون ہے اس کی بحرمتی کرنا یہ خلاف قانون ہے اس کے بوں پر وہ تھپڑ نہیں مارتا وہ قانون اور آئین کے بوں پر تھپڑ مارتا ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ایدہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت پاکستان بنے جیسے میں ساری کائیاں کٹھی ہوں کلوجستان ہو سندھ ہو خیبر پختنہ ہو پنجاب ہو دلگیت پاکستان ہو کشمیر ہو اب سارے کٹھی ہوں خوبصورت ہوں اب ہم دیکھیں تمام مشکلات کے پاکستان میں کٹھے جی رہے ہیں اس ملک کے اندر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کوش کی گئی ہے علاقائیت لسانیت اور مسلکیت کی بنیاد کے اوپر مذہب کے دیندر کے بنیاد کے اوپر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کوش کی گئی ہے اس کے بہوجود مجموعی طور پر پاکستان کے عوام نے ان تمام کے تمام منحوس آزائیم کو ناکام بنایا ہے ٹکرا ہے انہیں اور وہ مسالبت امیز طور پر مل کر جینا چاہتے ہیں اگر انہیں اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر جس کی انتہا نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ ان لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو عوام کے نمائندے نہیں جنہیں عوام ٹھکرا دیتے ہیں وہ اور مسلط کی جاتے ہیں ٹھکرائے ہوئے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ان کے آداء ان کا مقصد عوام کو ان کے حقوق دلوانا نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے آئین کی سربرندی نہیں ہے وہ اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں جو ان کا لالچ اور تمہ ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں عوام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جس کی دلیل کیا ہے ان حکمرانوں کے دکھ کرہانے دیکھے چل رہے ہیں ان کی ہر چیز چل رہی ہے ان کی سیمنٹ فیکٹ دیکھ لیں ان کے شکر ملیں دیکھ لیں ہر چیز ہر کی چل رہی ہے ان کی لائی کرخانے دیکھ رہے چل رہے ہیں لیکن حکومت کے سارے کے سارے ادارے ناکام ہے پی اے کو دیکھ لیں کدھر جلی گئی ہے آپ دیکھ لیں سٹیل ویل کو دیکھ لیں خود واپڑا کو دیکھ لیں اور چیزوں کو دیکھ لیں کس طرح سے سارے کے سارے جو قومی ادارے ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے اور اپنی چیزیں بڑھ گئی ہیں ملک یہ کیوں نہیں کبزور ہوئے یا کیوں نہیں غریب اور فقی رویر ایک نقصان کیوں نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جہاں کہ ملک اور قومی جو ہمارے اے مفادات ہیں وہ کمپرمائز ہوتے ہیں قوم کی قنامی ہے ملک کی قنامی کا سلطہ کیلے کمپرمائز ہوتی ہے جس کے لیے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں ان کے اولادے آتی ہیں یہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا ان کے بچوں کے لیے ان کے اولادوں کے نہیں بنایا گیا تھا یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان کے لیے تھا آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں بلندر کی ہیں ایک قصہ جدا ہو گیا ہے اب باقی سے کوئی تباہ ورباد کرنا چاہتے ہیں یہ جو کچھ بھی آج کے علیہ السلام بعد میں ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا